آقاس میں چلے جائیے تو ہوای جہاج ادانی کا جمین پر آ جائیے تو ائرپورٹ ادانی کا سمدر میں چلے جائیے تو سیپورٹ ادانی کا پاتان میں چلے جائیے تو کوئلا ادانی کا گیس ادانی کا پجلی ادانی کا سڑک ادانی کی پانی ادانی کا ریل ادانی کا سیل ادانی کا پورا ہندوستان نریندر موڈی نے اپنے گزراتی دوست ادانی کے نام کر دی نوجوان مانگتا ہے روجگر سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ماترہ بہنے کہتی ہے ارے مہنگائی تو کم کر دو موڈی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے پونجی پتی گیارہ لاکھ کروڑ روپے کا ان کا لون ماف کیا نیرو موڈی بیس اجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا میہول چوکسی بیس اجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا بیجے مالیا دس ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا نتین سندیسرا چھ ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا پورا دیس نریندر موڈی بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے دوست لوٹ رہے ہیں ان سوالوں پر آپ کو گاؤ گاؤں میں جگانا پڑے گا یہ بھاجپا کے لوگ نہ رام کے ہیں نہ آم کے ہیں نہ کسی کام کے ہیں دھان منطری کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم بھارت کی ریلوے بیچیں بھاجپائیوں کے لئے کہتا ہوں کہ دیکھو اے دیوانوں ایسا کام نہ کرو اور رام کا نام بدنام نہ کرو تو بھاجپائی کہتے ہیں کہ بھائیہ سنجے سنگھ ہمارا تو ہے رام رام جفنا پر آیا مال اپنا بھان منطری جی چناؤں میں پرچار کرنے کے لئے آئے تھے تو کہنے لگے بھائیوں اور بہنوں اگر گاؤں گاؤں میں قبرستان ہے تو سمسان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بلڈوجر بابا کی سرکار چل رہی ہے ہر آدمی کے اوپر بلڈوجر چلانے کے لئے تیار رہتے ہیں چنا ہوا تو کہنے لگے ہمیں ووٹ دے دو ہم بلڈوجر چلاتے ہیں ہم کو ووٹ دے دو ہم بلڈوجر چلاتے ہیں ایسے ایسے ووٹ مانتے ہیں بھاجپائی مجھے تو شرم آتی ہے دوہزار سترہ کے چناؤں کے پہلے پردھان منطری جی چناؤں میں پرچار کرنے کے لئے آئے تھے تو کہنے لگے بھائیوں اور بہنوں اگر گاؤں گاؤں میں قبرستان ہے تو سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے سمسان بنا کے ووٹ مانگ رہے ہیں سمسان بنا کے ووٹ مانگ رہے ہیں ایک طرح فربند کے ذریبان ہے چناؤں پرچار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائیوں اور بہنوں گاؤں گاؤں میں سکول ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اسپتال ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ساکھ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک طرف نرندر مودی ہے جو کہتے ہیں گاؤ گاؤ میں سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اب بھاج پائی اتنے اب سپنی ہے کرونا میں گاؤ گاؤ میں ان لوگوں نے سمسان بنوا دیا ان سے ساؤدھان ہو جاؤ ان سے ہو سیار ہو جاؤ پورا دیس بیچنے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں پردان منتری کا ایک دوست ہے اس کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو کیا نام ہے جو اور سے بولیے کیا نام ہے اڈانی آپ کو دودھ مہنگا کر دیا آپ کو سرسو کا تیل مہنگا کر دیا پیٹرول مہنگا کر دیا دیجل مہنگا کر دیا ہاٹ کی دوا مہنگی کر دی ٹی وی کی دوا مہنگی کر دی کیڈنی کی دوا مہنگی کر دی کینسر کی دوا مہنگی کر دی سبھی چیزوں میں مہنگائی بڑھا دی آپ کے لئے سرکار کے پاس موڈی جی کے پاس پیسہ نہیں ہے نوجوان مانگتا ہے روجگار سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ماتائے بہنے کہتی ہے ارے مہنگائی تو کم کر دو موڈی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے آپ کا یہ پیسہ کہا گیا گاؤں کے لوگوں آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا آپ کا پیسہ کہا گیا بندل کھنڈ کے لوگوں آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا میں بتاتا ہوں آپ کا پیسہ کہاں گیا آقاس میں چلے جائیے تو ہوای جہاج ادانی کا جمین پر آ جائیے تو ائرپورٹ ادانی کا سمدر میں چلے جائیے تو سیپورٹ ادانی کا پاتان میں چلے جائیے تو کوئلہ ادانی کا گیس ادانی کا بجلی ادانی کا سڑت ادانی کی پانی ادانی کا ریل ادانی کا سیل ادانی کا پورا ہندوستان نریندر موڈی نے اپنے گزراتی دوست اڈانی کے نام کر دیا سب کچھ اڈانی کے نام کر دیا سب کچھ اڈانی کے نام کر دیا دھائی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ دیا اڈانی کو دھائی لاکھ کروڑ یا بیٹھے ہیں لوگ یہاں پہ یا دیپ سکھا جی بھی ہے وینہ پٹیل جی بھی ہے بیبیک جین جی بھی ہے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ دھائی لاکھ روپے کا کرجہ لے لیتے ہیں تو تحصیل دار آتا ہے آپ کا کالر پکڑ کے حوالات میں بند تر دیتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے کرتا ہے نا لیکن نریندر موڈی کے دوست کو کتنا ترجہ ملا ہے دھائی لاکھ کروڑ روپیہ جیرو لگاتے لگاتے تھک جاؤ اتنا پیسہ دیا اپنے چند دوستوں کا چند پونجی پتی وطروں کا نریندر موڈی جی نے گیارہ لاکھ کروڑ روپیہ ماف کر دیا کتنا ماف کیا گیارہ لاکھ کروڑ کسان کہتا ہے ہمارا لون ماف کر دو سرکار کہتی نہیں کر سکتے پیسہ نہیں نوجوان کہتا ہے ہم پڑھائی کر رہے ہیں ہمارا لون ماف کر دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں پونجی پتی گیارہ لاکھ کروڑ روپیہ کا ان کا لون ماف کیا نیرو موڈی بیس ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا میہول چوکسی بیس ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگ گیا بیجے مالیا دس ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگیا نتین سندیسرا چھ ہجار کروڑ لوٹ کے بھاگیا پورا دیس نریندر موڈی بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے دوست لوٹ رہے ہیں ان سوالوں پر آپ کو گاؤں میں جگانا پڑے گا لوگوں کے بیچ میں جا کے چرچہ کرنی پڑے گی آج جو لوگ بھارت مہتا کی جائے لگا رہے ہیں ان سے سوال پوچھنا پڑے گا آپ کو میں نے سنسد میں سوال پوچھا تھا آپ کو گاؤں گاؤں کے اندر سوال پوچھنا پڑے گا بیجے پی کا نیتہ چناؤ پرچار کرنے کے لیے آئے تو اس سے سوال پوچھنا بیجے پی کے لوگ بھارت کے پرحان منطری کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم بھارت کی ریلوے بیچیں گے بیچتے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم کول انڈیا بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم سیل بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم لائی سی بیچیں گے بینک بیچیں گے سڑک بیچیں گے بجلی بیچیں گے بی پی سی ایل بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے لگا کر بھارت کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں ارے بھارت ماتا کی جائے لگاتے ہیں کیجریوان بھارت ماتا کی جائے لگاتے ہیں آم آدمی پارٹی کے کارکرتا اور ہم کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم آپ کے بچوں کے لیے اچھا سکول بنوائے بھارت ماتا کی جائے ہم آپ کے لئے اچھے اسپطال بنوائیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم مزرگوں کے لئے تیر تھیاترہ کرائیں گے بھارت ماتا کی جائے تب ہوگی جب اس دیش کے کسانوں کے چہرے پر موسکان ہوگی نوجوان کے ہاتھ کو کام ملے گا بھارت ماتا کی جائے تب ہوگی جب ہمارے ماتاؤں و بہنوں کو روجگار ملے گا مہنگائی سے چھٹکارہ ملے گا بھارت ماتا کی جائے لگا کر دیس کو بیچنے والے لوگ بھارت ماتا کی جائے نہیں لگا سکتے یاد رکھنا ان سے ساؤدھان رہنا ہمارے یہاں بریلی میں ممیرے کا سرما ملتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے نکالوں سے نکالوں سے ایسے ہی نکال لوگ ہیں ایسے ہی مکار لوگ ہیں رام مندر کے نام پہ گاؤ گاؤ میں چندہ اٹھاتے ہیں میں نے اس چندے کی سچائی کھولی تھی اور پتہ کر لینا پانچ منٹ کے اندر بھاج پائیوں نے دو کروڑ کی جمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں خرید کے ساڑھے سولہ کروڑ کا فراد کیا پانچ منٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر تو میں تو بھاج پائیوں کے لئے کہتا ہوں دیکھو دیوانوں ایسا کام نہ کرو اور رام کا نام بدنام نہ کرو تو بھاج پائی کہتے ہیں کہ بھائیہ سنجے سنگھ ہمارا تو ہے رام رام جپنا پرایا مال اپنا لوٹنے کا کام کر رہے ہیں ہم نے دعرہ دیا تھا بیران سوہ چناؤں کے پہلے کہ رام کے نام پہ چندہ چوری نہیں چلے گی رام کے نام پہ چندہ چوری نہیں چلے گی رام کے نام پہ چندہ چوری کرتے ہیں یہ بھاج پا کے لوگ ہو تو کیا چاہیے اور اگر کسی کے دماغ پہ بھوط سوار ہو جائے تو بھوط اتارنے کے لئے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے جھاڑو چاہیے ہمارے ہاں گاؤں میں جب کسی کو بھوط سوار ہو جاتا ہے تو چار لوگ اس کی ٹنگری پکڑ کے اٹھا کے لکھے جاتے ہیں اوجہ کے پاس اوجہ اس کو مر جھاڑو مر جھاڑو مر جھاڑو اس کا بھوط اتار دے تو بھاج پا کے دماغ پر ستہ کا جو بھوط سوار ہے جھاڑو چلانا ہے کیا نہیں چلانا ہے بتاؤں چلانا ہے چلانا ہے نا جھاڑو جھاڑو سے صفائی کرنا پڑے گا